اسلام علیکم ایوریون ویلکم ٹو لائکھ آلین ون چینل آج میں آپ کے ساتھ ایزی اینڈ ٹیسٹی بینا زیادہ محنت کیے مسلم سٹائل چکن بیرانی کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیس لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں چلیے بینا کسی دیری کے چکن بیرانی بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک کلو چکن کو دھوکے رکھ لیا ہے ہم اس میں تھوڑی سی حلدی ڈال لیں گے ایک بڑا ٹیبل سپون ریچ چیلی پودر ایک ٹیبل سپون کشمیری لال مرچ پودر دو چمچ گرم مسالا ایک بڑا ٹیبل سپون دھنیا پودر سو گرام جیتنی دہی ڈال لیں گے آدھا کپ کٹے ہوئے ہری میٹ آدھا کپ پودینا آدھا کپ کٹا ہوئا ہریہ دھنیا لے لیں گے اور ایک ہاف لیمن ڈال لیں گے سو آدھا نوسار نمک ڈال لیں گے دو ٹیبل سپون جنجر گرلک پیس ڈال لیں گے اب ہم ساری انگریڈینٹس کو اچھی طرح سے مکس کر کے کم سے کم دو گھنٹے تک اسے مارنیٹ ہونے رکھ دیں گے دو گھنٹے ہو چکے ہیں ہمارا چکن اچھے سے مارنیٹ ہو چکا ہے اب میں ایک بڑا برطن لوں گی اس میں دیڑ سو گرام جتنا آئل گرم کر لوں گی اب ہم اس میں دالچینی تیز پتہ لاؤں اور الائچیں دال لیں گے ہاں پہ میں نے تین بڑے سائز پیاس کو سلائس کر لیا تھا ہم اس کو ایٹ کر لیں گے ہم پیاس کو گولڈن برون ہونے تک روست کر لیں گے ہماری پیاس اچھے سے گولڈن برون ہو چکی ہے اب ہم اسی سٹیج پہ دو ٹیبل سوٹ جنجر گارلک پیس ڈال لیں گے ہم اسے بھی اچھی طرح سے روست کر لیں گے ہمارا مسالہ اچھی طرح سے روست ہو چکا ہے اب ہم اس میں دو میڈیم سے اس کٹا ہوا ٹیمائٹر ڈال لیں گے اسے بھی روست کر لیں گے ایک کپ ٹیمائٹو پیروے ڈال لیں گے اسے بھی اچھی طرح سے پکا لیں گے مسالہ پک جانے کے بعد ہم اس میں تھوڑی سی ہل دی دو ٹیبل سپن گرم مسالہ پھر سے ڈال لیں گے اب ہم اس میں مارنیٹ کیا ہوا چکن ڈال کر اچھے سے مکس کر لیں گے تھوڑی سا دھانیا پتہ اور پودینہ پتہ ڈال لیں گے پھر سے سو گرم جتنی دہی ڈال لیں گے چکن ہمارا اچھے سے سوفٹ ہونے تک ہم اس کو پکا لیں گے بیچ بیچ میں اسے ہلاتے رہیں گے تب تب ہم رائس کیلئے پریپیر کر لیں گے یہاں پہ میں نے چھے گلاس جتنا پانی ڈال لیا ہوا چار گلاس چاول کیلئے پانی میں میں نے دو ٹیس پتہ تھوڑی سی سو تھوڑا سا شاہی زیرہ اور دھانیا ڈال لیا ہے اور تھوڑا سا نمک ڈال لیا ہے ہمارا پانی اچھے سے اُبل رہا ہے اس ٹیس پہ ہم چاول ڈال لیں گے میں نے ہاں پہ چار گلاس چاول دھو کے رکھ لیا تھا ہم چاول کو صرف نائنٹی پرسنٹ پکا لیں گے ٹین پرسنٹ ہم دم کے لئے رکھ دیں گے ہماری چکن کی اخنی پک چکی ہے ہم آدھی اخنی نکال لیں گے لیئرنگ کرنے کے لئے ہمارے چاول بھی نائنٹی پرسنٹ کوک ہو چکے ہیں اب اسے ہم سارا پانی ڈرین کر لیں گے ڈرین کرنے کے ہاف رائز ہم پہلے اس میں ڈال دیں گے ہاف جو ہم نے چکن کی گریوی بچا کر رکھی تھی ہم اس کے اوپر ڈال کے لیئرنگ کر لیں گے تھوڑا سا پودینہ پتہ اور دھنیا پتہ ڈال لیں گے پھر سے جو ہم نے بچا کر رائز رکھا تھا اسے بھی ڈال کر لیئرنگ کر لیں گے اب ہم اسے ڈھک کر پندرہ سے بیس منٹ تک لو فلے میں دم کرنے رکھ دیں گے میں نے پندرہ منٹ کے بعد میں نے بیریانی کو مکس کر کے سرف کر لیا تھا وہ کلپ غلطی سے ڈیلیٹ ہو چکے ہیں پلیس اس ویڈیو کو سپورٹ کریں اسی کے ساتھ میں نے تری ان ون سٹارٹ پلائٹر بھی بنایا تھا اس کی ویڈیو میں نے اپلوڈ کر چکے ہیں پلیس اسے بھی سپورٹ کیجئے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی تو پلیس لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تھانکس پور وچنگ